اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے گیمیٹو جائنسز کہ میل اور فی میل کے اندر جو گیمیٹس ہیں یعنی کہ میل کی کنڈیشن میں سپم اور فی میل کی کنڈیشن میں ایک وہ کیسے بنتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ کچھ مصروفیت کی ویسے میرے لیکسس لیٹ اپلوڈ ہو رہے تھے لیکن اب سے آپ کو ہر چار دن کے بعد میرا نیو لیکچر ملتا رہے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں گیمیٹو جائنسز تو جو گیمیٹو جائنسز ہے جی اس کی ڈیفنیشن یہ ہے پروڈکشن آف گیمیٹس ٹھیک ہے جی گیمیٹس بننے کا پروسس ہے کس طرح نہیں اور یہ گیمیٹس کون ہوں گے اگر ہم میل کی بات کر رہے ہیں تو تو یہ کالڈ سپن اور اگر ہم دو فیمیل کی بات کر رہے ہیں تو یہ کالڈ اگ ٹھیک ہے نہیں گیمیٹو جائنسز کیا جی تو گیمیٹو جائنسز کیا جی یہ سپم بننے کا پروسس ہے یا اگ بننے کا پروسس ہے جرے کمبائن ہم لوگ گیمیٹس کہتے ہیں کیسے ہوگا جب ایک سیل جس نے سپم یا اگ بنانا ہے وہ تین سٹیجز سے گزرے گا ٹھیک ہے جس کے ہم جگر کرتے ہیں یہ تین سٹیجز کون کون سی ہیں سب سے پہلے ہوتی ہے جی ملٹیپلیکیشن سٹیج ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ آئے گی گروت سٹیج اور فائلی تیسے نمبر پہ آئے گی جی میچوریشن جسے ہم لوگ میچورنگ سٹیج کہیں گے ٹھیک ہے جی ایک سیل جسے نے جا کر گیمیٹس بنانا ہے ٹھیک ہے وہ سیل جس نے مائٹاسترز اور میوسترز کے ذریعے اگر میل ہے تو چار سپم بنانے اور اگر فی میل ہے تو تین پولر باڈی اور ایک ایگ بنانا ہے وہ ایک سیل ان تین فیس سے گزرے گا سب سے پہلے ملٹیپلیکیشن فیس سے پھر گروت فیس سے اور ایڈ دی انڈ میچورنگ فیس سے جب وہ گزرے گا یا میچورنگ فیس سے وہ نکلے گا تو وہ گیمیٹ بن چکا ہوگا جو کہ اس جینڈر کا ہے اگر وہ میل ہے تو سپم اگر فی میل ہے تو اگ تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک جرنل بیو دیکھتے ہیں کہ ایک جسے ہم لوگ ابھی ہم لوگ سپیسیفائی نہیں کرتے ایک جرنل بیو دیکھتے ہیں کہ ایک گیمیٹ بنتا کس طرح ہے اور کس طرح یہ تینوں فیس اس گیمیٹ کے بننے میں پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک جرنل پوائنٹ سے کہ ایک گیمیٹ بننا ہے ٹھیک ہے دی تو ازاد سی بات ہے گیمیٹ کسی نے کسی سٹرکچر میں بنے گا تو ہم لوگ یہاں پہ لے لیتے ہیں گونیٹ ٹھیک ہے دی گونیٹ کیا جی یہ وہ آرگن ہے جس کے اندر گیمیٹ بننا ہے اب کیسے بنے گا اس گونیٹ میں کچھ سیلز ہوں گے ٹھیک ہے دی جنہوں نے آگے جا کے گیمیٹ بنانے ہیں ہم انہیں کہیں گے دی گیمیٹو بلاسٹ ٹھیک ہے دی ہم ان سیلز کو گونیٹ کے اندر سپیسفک سیلز ہوں گے جنہوں نے آگے جا کے بنانا ہے گیمیٹ بنانے ہیں ہم انہیں کہہ رہے ہیں گیمیٹو بلاسٹ یا گیمیٹ ان کا جو دوسرا نام ہے وہ ایدی گیمیٹ مدر سیلز ٹھیک ہے جی یہ گمیڈ بنانے کے لیے جو سیلز گنیڈز میں ہوتے ہیں ان کے دو نام ہیں گمیٹو بلاسٹ یا گمیڈ مدر سیل یہ کیا کریں گے یہ مائٹوسس کا پروسس کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ کیا ہوگا مائٹوسس کا پروسس کریں گے اور اپنی تعداد بڑھائیں گے ان میں پرولیفیکیشن ہوگی ٹھیک ہے یہ جو نمبرز ہیں ان کے بڑھ جائیں گے تو جو اب بنے گا ہم اسے کہتے ہیں گمیٹو گونیا ٹھیک ہے نہیں ہم اسے کیا کہیں گے گمیٹو گونیا گمیٹو بلاسٹ مائٹوسس سے ڈیوائیڈ کریں گے اور اپنی تعداد بڑھانا شروع کر دیں گے ان کی مائٹوسس سے جو سیلز بنیں گے ہم انہیں کس نام سے پڑھیں گمیٹو گونیا ٹھیک ہے تو بیسیکلی ان سیلز نے ڈیوائیڈ ہو کے بنانا ہے تو ایک سیلز دو میں ڈیوائیڈ ہوگا دو سے چار چھیک ہے چار سے سولہ اس طرح ہوں گے تو بیسیکلی کون سی فیس کمپلیٹ ہو رہی ہے ملٹیبلیگیشن اب کیا ہوگا ان گمیٹو گونیا میں کچھ اپنے سائز میں ان لارج ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ان کا کیا ہوگا وہ سائز میں بڑھیں گے کس طرح ٹھیک ہے کچھ اپنے سائز میں گرو کر جائیں گے فور ایزمپل یہ تھا جی گمیٹو گونیا اور یہ سائز میں کیا ہوئے ان لارج ہو گئے ان کا سائز بڑھ گیا ٹھیک ہے تو اب یہ کیا بنائیں گے گمیٹو سائٹس ٹھیک ہے نہیں گمیٹو سائٹس یا پھر ہم لوگ انہیں جو نام دیتے ہیں کیونکہ پہلی سٹیج ہوگی اب میوٹسس کی تو ہم لوگ اسے کس نام سے پڑھتے ہیں ہم اسے گمیٹو سائٹ نہیں بلکہ ہم اسے کیا کہتے ہیں پرائمری گمیٹو سائٹ گمیٹو گونیا یہاں پہ ہم لوگ ایک بنا لیتے ہیں یہ گمیٹو گونیا کس میں بدلتے ہیں گمیٹو سائٹس میں پھر وہ گمیٹو سائٹ کس میں بدلتے ہیں پرائمری گمیٹو سائز گمیٹو سائٹ پرائمری گمیٹو سائٹ میں کیسے بنتے ہیں ان کی سائز بڑھتا ہے ان کی گروت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ان کی گروت ہوتی ہے تو یہ گروت فیس سے بھی گزریں تو یہ جو پرائمری گمیٹو سائٹ ہے ابھی تاکہ سیل نے جو ڈیوین کی تھی صرف ایک ہی ہے وہ کونسی تھی مائٹوسس لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا جی ڈیپلائیڈ سیل تھا یہ بھی ڈیپلائیڈ سیل ہے اور یہ بھی ڈیپلائیڈ سیل ہے اب یہاں سے میچورنگ فیسٹارڈ ہوتی ہے اب یہاں سے وہ میچور سیل وہ میچور گیمیٹس بنانے ہیں جس کے لیے گیمیٹو جینسز ہو رہی ہے اگر وہ میل تھا تو سپرم اگر وہ فیمیل تھا تو ایک تو یہاں پہ جب ہم جرنل بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا جی میوسسز ہوگی ٹھیک ہے جی کیا ہوگی میوسسز ون کہہ لیں ہم اس کی دوران میوسسز ون کی وجہ سے ایک پرائمری گیمیٹسائیڈ یہ ڈیوائیڈ ہوکے دو عصوں میں بدل جائے گا ٹھیک ہے جی ایک پرائمری گیمیٹسائیڈ کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا اور کیا برائے گا دو عصوں میں بن جائے گا یہ جو دو سل بنیں گے ہم انہیں کہیں گے کیونکہ میوسسز سے بن رہے ہیں تو سیکنڈری گیمیٹسائیڈ سائٹس ٹھیک ہے جی اب میوسسز کی ویسے یہ کیا ہو جائیں گے ون ہے اب اس کے پاس ذات سی بات ہے میوسسز ون ہوئی ہے تو میوسسز ٹو بھی ہوگی تو میوسسز ٹو جب ہوگی تو ہر سل چار میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی میوسسز ٹو کے بعد ہر سل کن میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا جی چار سلز میں ان چار سلز کو ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی گیمیٹس کا نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی انہیں ہم لوگ کس نام سے پڑھ رہے ہیں گیمیٹس اگر یہ میل تھا تو یہ موڈیفائیڈ ہوگے سپم بنائیں گے اور یہ فی میل تھی تو یہ ایک بنائیں گے جن میں سے ایک بنے گا تو یہ جی وہ جرنل صاحبی جس میں ہم لوگ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے گونیٹس وہ آرگن جن میں گیمیٹس بننے ہیں وہ آرگن جو کہ کسی جنڈر کے سیکس کو کنٹرول کرتے ہیں ہارمون ریلیس کر کے ان کے اندر کچھ سلز ہیں جنہیں ہم لوگ گیمیٹو بلاسٹ یہاں گیمیٹ مادر سلز کہتے تھے انہوں نے میٹوسس کر کے اپنی تداد بنائی اور بن گئے گیمیٹو گونیا اور ان گیمیٹو گونیا نے اپنا سائز ان لارج کیا سائز میں بڑے تو بن گئے پرائیمیٹو سائٹ ان پرائیمیٹو سائٹ نے میوسسس کر کے بنائے سیکنڈری گیمیٹو سائٹ اور سیکنڈری گیمیٹو سائٹ نے ایک ڈی پلائیڈ سیل چار ہپلائیڈ سیلز بنائے اور یہ اپنے اپنے ریلیٹیو یا ریلیٹیو سپیسفک گیمیٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے with the help of modification تو یہ تھا یہ جرنل سا view کہ گمیٹو جینسز ہوتی کیسے اب ہم لوگ سپیسیفیکلی پڑھیں گے کہ سپم بننا ہے تو سپمیٹو جینسز کیسے ہوتی ہے اور اگر بننا ہے تو او جینسز کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے میل کی بات کرتے ہیں کہ سپمیٹو جینسز ٹھیک ہے ہی سپمیٹو جینسز کہتی the process of production اب یہاں پہ لفظ گیمیٹس کی جگہ ہم لوگ اٹھا کے لفظ لے ہیں کہ سپم the process of production of sperm اور گونیٹس کونگے ہوں گے in testes میل کے اندر جو اس کا گونیٹس ہوتی ہے اسے ہم لوگ testes کہتے ہیں تو سپم کا testes کے اندر بننے کا جو process ہوگا اس process کو ہم لوگ کہتے ہیں سپمیٹو جینسز ٹھیک ہے the formation of sperm اب یہ کس طرح ہوں گے تو اس جنرل ڈائگرام کو ہم لوگ اسی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جیسا کہ گونیٹس ہونے چاہیے اگر کوئی گونیٹس بنانے تو میل کے جو گونیٹس ہوتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں testes ٹھیک ہے نہیں تو میل کے جو گونیٹس ہوں گے it is called testes testes کے اندر جس طرح گونیٹو بلاسٹ ہے گونیٹس کے اندر ان کے اندر کیا ہوں گے spermو بلاسٹ cell یا جس طرح انہیں ہم لوگ گمیٹ مدرسل کہتے تھے یہ کہ سپم مدرسل وہ جنہوں نے سپم بنانے ہیں اب کیا ہوگا جی سب سے پہلے ان کے اندر یہ جو سپرمو بلاسٹ ہے یہ مائٹوسس کر کے اپنی تداد بڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ کہ کریں گے مائٹوسس کریں گے اور اپنی تداد کو بڑھائیں گے اور سپرمو بلاسٹ بدل جائیں گے سپرم میٹو گونیا میں ٹھیک ہے جی سپرمو بلاسٹ سیل کیس میں بدل جائیں گے سپرمیٹو گونیا میں اس کے بعد کیا ہوگا جی یہ سپرمیٹو گونیا ٹھیک ہے جی یہ اپنے سائز میں انکریز کرے گا ٹھیک ہے جی یہ کیا کرے گا سائز میں انکریز ہوگا اس کی گروت ہوگی اس کے اندر جو میٹابولک رییکشنز ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ بدل جائے گا پرائمری سپرمیٹو سائٹ میں ٹھیک ہے جی یہ کس میں بدل جائے گا پرائمری سپرمیٹو سائٹ میں اب پرائمری سپرمیٹو سائز کا کیا ہوا جی جو ملٹیپلیگیشن فیز تھی وہ سپرمیٹو گونیا تک ختم ہوگئی گروت فیز بھی ہوگی اب یہ تیار ہے کس کام کے لیے جس کام کا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سپرمیٹو اب یہ جو پرائمری سپرمیٹو سائٹ ہے اس نے سپرم بنوانے ہیں تو سپرم بنانے کے لیے جو میل کے اندر پروسیج یوز ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں میوسیز تو یہ جو سیل ہوگا یہ انڈرگو ہوگا میوسیز سے ٹھیک ہے جی یہ کس میں سے گزرے گا میوسیز وان سے گزرے گا جس کے دوران کیا بنے گا سیکنڈری سپرمیٹو سائٹ ٹھیک ہے جی دوران کیا ہوگا میوسیز وان سے جب یہ گزرے گا تو کیا بنے گا سیکنڈری سپرمیٹو سائٹ ٹھیک ہے جی یہ دو کیا ہوں گے جی سیل بنے گا اب میوسیز وان جو یہ ہے تو میوسیز ٹو بھی ہوگی تو جب سیکنڈری سپرمیٹو سائٹ میوسیز ٹو سے گزریں گے تو ہر سیل دو سیل میں ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے جی میوسیز ٹو سے جب یہ گزریں گے تو ہر سیل کیا ہوگا مزید دو سیل میں بدل جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ کیا کہلائیں گے کیونکہ ہم لوگ سپرمیٹو بڑھ رہے تھے تو یہاں پہ یہ گیمیٹس کیلاتے تھے تو یہاں پہ یہ کیا کہلائیں گے سپرموٹڈ ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ جو چار ہپلائیڈ سیل بنے ہیں یہ کیا کہلائیں گے سپرموٹڈ اب یہ سپرم نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے اندر موڈیفکیشن ہوگی تو سپرم بنیں گے تو ان سپرموٹڈڈ کا یا موڈیفائیڈ ہونے کے بعد سپرم بننا اس پروسس کا ہم لوگ کہتے ہیں سپرمیو جینیسس ٹھیک ہے جی اس پروسس کا ہم کس نام سے پڑھتے ہیں سپرم میو جینیسس سپرمیو جینیسس میں کیا ہوگا جی ہر جو ایک سیل ہے وہ موڈیفائیڈ ہوگا اور سپرم کی شیب میں چلا جائے گا ٹھیک ہے نہیں سپرمیو جینیسس میں کیا ہوگا جی سپرمیو موڈیفائی ہوگا یہ جو راؤنڈ سرکولر سیل لائک سٹرکچر ہے اس کے اندر ٹیل سائٹوپلازم اور اس کا ایکروسوم جسے ہم لوگ نورملی کیب کہتے ہیں وہ بنے گا تو اس طرح میل کے اندر یہ پروسس گمیو جینیسس یہاں جسے ہم لوگ میل کے لیے سپیسفائی کہتے ہیں سپرمیو جینیسس وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دن اس کے بعد اب فی میل کی طرف آتا ہے کہ اس کے اندر جو پروسس ہوتا ہے گمیو جینیس بننے کا کیونکہ فی میل کے گمیو جینیسس ہم لوگ اووم کا نام دیتے ہیں یا او سائٹ کہتے ہیں لہٰذا اس کے اندر جو پروسس ہوتا ہے اسے ہم لوگ او جینیسس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فی میل کے اندر جو پروسس ہوتا ہے اسے ہم لوگ او جینیسس کہتے ہیں کہ اس میں اگ یہاں اووم بنتا ہے تو بسیکلی جس طرح میل کے اندر سپم بننے کے لیے کوئی گنیڈ تھا فی میل کے اندر جو گنیڈ ہوگا ہم لوگ اسے کہتے ہیں اووریز ٹھیک ہے جی فیمیل کے اندر جو گنیڈز ہوتے ہیں اس کا نام ہے اووریز میل کے اندر بھی تیسٹریز پیر میں ہوتی ہیں اور فیمیل کے اندر بھی تیسٹریز پیر میں ہوتی ہیں میل میں تیسٹریز آؤٹ آف دا باڈی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ایک سکن کے پاؤچ میں کور ہوتی ہیں جسے ہم سکروٹم کہتے ہیں جبکہ فیمیل میں کیا ہوتی ہیں ان کی باڈی کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اووری کیا ہوتی ہیں جی یہ فیمیل ریپروڈکٹیو گونیڈز ہیں ان کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں جس طرح ٹیسٹریز کے اندر سپرمو بلا رہتے ہیں ان کے اندر او بلاسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ان کے اندر کیاتے ہیں او بلاسٹ سیل ان او بلاسٹ سیل نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ملٹیپلیکیشن سے کرنا ہے انہیں اپنی تعداد بڑھانی ہے تاکہ آگے ایگ بننے ہیں ان کی جب مائٹوسز ہوتی ہے تو تعداد بڑھتی ہے اور جو بنتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں جس طرح یہاں پہ سپرمیٹو سائٹس کہا تھا وہاں پہ ہم اسے کس نام سے پڑھیں گے یہاں پہ ہم نے سپرمیٹو گونیا کہا تھا وہاں پہ ہم اسے کہیں گے او گونیا ہم اسے کیا کہیں گے او گونیا یا انہیں فالیکلر سیل بھی کہتے ہیں فالیکل سیل اب مائل کے اندر کیا ہوتا ہے سپرمیٹو گونیا سائز میں گروہ کرتے ہیں اور سپرم بنانا شروع کرتے ہیں لیکن فی میل کے اندر تھوڑی سی ایکسیپشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو او بلاس تھے انہوں نے مائٹوسز سے ملٹیپلے آئے کیا اپنی تعداد بڑھائی اور بہت سے فالیکل سیل یا او گونیا بنیں لیکن فی میل کے اندر صرف ایک او گونیا یا فالیکل سیل باقی سٹیز سے گزرے گا باقی جو سیل بچیں گے یا فولیکلز ہوں گے انہیں تباہ کر دیا جائے گا جس اس پروسس کا ہم لوگ کہتے ہیں ڈی جنریشن میں ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فولیکل ایسٹریشیا جب ہم لوگ فی میل کا ری پروڈکٹیو اپ بر سائیکل پڑیں گے تو اس کے اندر ہم لوگ یہ ڈیٹیل سے پڑیں گے کہ فولیکل ایسٹریشیا ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ صرف یہی بات کریں گے جو فولیکلز ہوں گونیاں بنتے ہیں سارے نہیں صرف ایک باقی اپنا جرنی یا جو پروسس ہے وہ کنٹینو کرتا ہے باقی تباہ کر دی جاتے ہیں اب یہ جو او گونیا تھا یہ سائز میں کیا ہوگا باقی جو تینوں ہم نے دو پڑیں اس طرح یہ بھی سائز میں ان لارج ہوگا اس کے گروت ہوگی یہ سائز میں بڑا ہوگا اور کس میں بدل جائے گا پرائمری او سائٹ میں یہ کس میں بدل جائے گا پرائمری او سائٹ میں تو یہاں تک ملٹیپلیکیشن یہ گروت فیز ہوگی اب کیا ہوگی جی میچورنگ فیز کہ یہ جو سیل ہوگا اسے بدلنا ہے کس میں جس پروسس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسے ایک اووم یا اگ میں بدلنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہوگی جی میوسسز ہوگی ٹھیک ہے جی یہ جو پرائمری او سائٹ تھا اس کے اندر کیا ہوگی میوسسز ون ہوگی اور یہ سیل ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم لوگ جنرلی ڈیگرامیٹیکلی دیکھیں کیونکہ میلز کے اندر تو تقریباً ایک سیل ایکوالی ڈیوائیڈ ہوتا ہے فی میل کے اندر جو ایکسپشن ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں فی میل کے اندر کیا آتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے اندر آوری میں او بلاس تھے او بلاس نے ڈیوائیڈ ہو کے کیا بنا دیا دی او سائٹ یا فالیکل سیل ان میں سے ایک آگے اپنی جرنی سٹارٹ کرتا ہے باقی سب کو فالیکل ایسٹریشیا پروسس کے دی ڈیجنریٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد گیتا ہے او گنیا سائز میں گروہ کر کے بن جاتا ہے پرائمری او سائٹ اس کے بعد گیتا ہے میوسیز ون ہوتی ہے میوسیز ون میں ایک سیل نے دو ایس پر میں ڈیوائیڈ ہونا ہوتا ہے نارملی ایکول سائز ہوتا ہے لیکن فیمیل یا او جانسس پروسس میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں کہتا ہے میوسیز کے دوران ایک سیل سائز میں بڑا ہوتا ہے اور دوسرا سائز میں چھوٹا بنتا ہے ٹھیک ہے نہیں ایک سیل ڈیوائیڈ ہوگا دو سیل بنے گا ایک سائز میں بڑا دوسرا سائز میں چھوٹا ہوگا یہ جو چھوٹا سیل اسے ہم لوگ کہتے ہیں فرسٹ پولر باڈی او سائٹ ٹھیک ہے نہیں اب میوسیز ون ہوئی ہے تو جس طرح باقی سامنہیں میوسیز ٹو ہی ہے اس میں بھی میوسیز ٹو ہوگی تو جب اس میں میوسیز ٹو کا پروسس ہوگا تو ہر سیل آگے مزید ڈیوائیڈ ہوگا یہ تو ایکول سائز کے دو سل بنا دے گا لیکن یہ جو سیکنڈی او سائٹ ہے اس کی ڈیویجن پھر پہلے جیسی ہوگی کہ یہ ڈیوائیڈ تو ہوگا ایک چھوٹے سائز کا سل بنے گا اور ایک بڑے سائز کا تو اس کی ڈیویجن سے کیا ہوگا جی ایک چھوٹے سائز کا سل بنا اور ایک بڑے سائز کا تو ان تینوں کا ہم لوگ کہتے ہیں سیکنڈری پولر بارڈی سیکنڈری پولر بارڈی کیونکہ فرس تو یہاں پہ بن گئی تھی اور یہ جو ہوگا اس کا ہم لوگ کہتے ہیں اووم یا اگ ٹھیک ہے تو اس طرح فیمیل کے اندر کے آتری میل سے سلائٹلی ڈیفرنٹ پروسس ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ کر کے اس کی فیمیل کے اندر جو ایکسیپشن ہے وہی بتاتے ہیں کہ فیمیل کے اندر پریمری او سائٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میوسیز ون ہوتی ہے لیکن اس کا جو میٹا فیس پروسس ہوتا ہے یہ وہاں پہ جا کے رک جاتا ہے میوسیز میں میٹا فیس میں آنے کے بعد میٹا فیس ٹو پہ آنے کے بعد یہ سل رک جاتا ہے اس کے آگے یہ جو پروسس ہم نے بھی پڑے یہ نہیں ہوتے کب تک جب تک فائٹلیزیشن نہ ہو جائے میل کے اندر ایسا کوئی چانس نہیں ہے اس کے اندر ایک ایک بنا میوسیز ون کی اس نے میوسیز ٹو کرنی اور چار ہپلائیڈ سپم بن جانے جبکہ فیمیل کے اندر کیا ہوتا ہے میوسیز کی جو میٹا فیس ٹو فیز ہے اس تک آکے یہ سل رک جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تقریبا ہاپ میں رک جائے گا کب تک جب تک کہ فائٹلیزیشن نہیں ہوتی سپم فیمیل کی باڈی میں انٹر نہیں ہوتا اس کے ساتھ آکے فیوز نہیں ہوتا تب تک یہ والا پروسس رکا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا پروسس لیکچر اس کے اندر ہم لوگ نے تین اسے پڑے ہیں جو میٹس بنتے ہیں سپم ہے یا ایگ ہے یہ تین فیز سے گزر کے بنتے ہیں کس فیز میں سب سے پہلے یہ اپنے سائز بڑھاتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو یہ تین اسو میں نظر آرہا ہے کہ گمیٹو بلاسٹ ہے سپمو بلاسٹ ہے یو بلاسٹ ہے یہ مائٹوسے سے اپنی تداز بڑھاتے ہیں تو ملٹیپلیکیشن ہوگی تو یہاں تک کیا ہوتی ہے دی ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے وہ یہاں تک ہو رہی ہے اور سیمیلرلی اس میں جو ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے وہ بھی یہاں تک ہو رہی ہے ڈین اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی گروت فیز آتا ہے کہ کوئی ایک گمیٹو سرئی گمیٹو گونیا اپنے سائز میں بڑھتا ہے جو سممیٹو گونیا تھا یہ اپنے سائز میں بڑھتا ہے یا فیمیلی کنڈیشن میں ایک فالیکل سالی لوگ نے کہا تھا گروت فیز ٹھیک ہے جی تو دوسرا فیز بھی کیا ہوگا گزر جائے گا جسے ہم نے کس نام سے پڑھا ہے گروت فیز تو گروت فیز بہت کم یا کم ڈیوریشن کا یا بہت کم کہہ لے کہ اس کا سمپ ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا کے فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میچورنگ فیز کے ایک سیل لیں میوسیس 1 میوسیس 2 کر کے ڈیوائیڈ کر کے چار سیل بنانے میل کی بات کرتے ہیں تو پرائیمری سممیٹو گونی ہے جو کہ گروت فیز میں بنایا اس نے میوسیس 1 کر کے سکینڈری اور پھر میوسیس 2 کر کے سپرمیٹڈ بنانے پھر ان میں سپرمیوجنس پروسس ہوگا یعنی کہ موڈیفکیشن آئی گے اور چار ہپلائیڈ سپرمیٹڈ کنورٹ ہو جائیں گے چار ہپلائیڈ سپرم میں فی میل کے اندر میوسیس 1 ہوتی ہے تو سیل کی ڈیویین جو ہوتی وہ آن ایکول ہوتی ایک سائز میں چھوٹا بنتا ہے جسے فس پولئر بوڈی کہتے ہیں اور ایک بڑا ہوتا ہے جسے سکینڈری او سائیڈ کہتے ہیں پھر میوسیس 2 ہوتی ہے اگر فیٹیلائزیشن ہو گئی ہے تو تو سکینڈری او سائیڈ ڈیوائیڈ ہوگے ایک میچور ایگ بنا دیتا ہے اور یہ پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح گمیٹو جینسز کا پروسس with respect to سپرمیٹو جینسز in male اور with respect to او جینسز in female پورا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر اس کے مطلق اپنے رائے ضرور دیجئے گا اور اس کے مطلق اگر آپ کو میٹریل چاہیے تو وہ ہمارے بلوگ کا جو لنک ہوگا وہ ڈیسٹکشن میں مجود ہے